اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئین موطل کرنے والا غداری کرتا ہے آئین کے مطابق سیکیوٹی داری سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے آج عدلیہ میں گھلم کھلا مداخلت ہو رہی ہے پاکستان میں جمہورت کا فقدان ہے آسف زرداری ملک میں جمہورت کی بات کرتے ہیں ملک میں کون سی جمہوریت ہے نو مائی کے واقعات پر آزاد جیوڈیشن کمیشن بننا چاہیے جیوڈیشن کمیشن کو تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز تک رسائی ہونی شاہیے بانی پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملہ اور یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے اضافی مخصوص نشرت سے ختم ہونے کے بعد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب غیر آئی ہے آئین واضح ہے کلاب سپیکر کونسٹیوشن لیمٹس سارے اداروں کی چاہے وہ جوڈیشنی ہو چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہو چاہے جو ادارہ ہو اس کی لیمٹس کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں نو مائی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی سچائی کو سامنے آنا چاہیے اوٹ اٹھایا اوٹ ایکنگ کے وقت بھی ہم نے بات کی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے نہ سپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے اور نہ ہی ڈیپیوڈی سپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے یہ سارے کے سارے الیکشن ان ویلڈ ہیں اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے میں یہاں پہ کلیر کٹ کر دوں کہ نو مائی ایک بہانہ تھا وزیراعظم عمران خان نشانہ تھا یہ جتنے واقعات ہیں چاہے وہ ووٹ اف نو کانفیڈنس ہو چاہے وہ یہ اٹیکس ہو وزیراعظم عمران خان صاحب پہ قاتلانہ اٹیکس ہو یہ سب کے ساب لندن پلان کا حصہ تھی جناب سپیکر کونسی رول آف لاؤ کونسی جمہوریت جہاں پہ پولیس آفیسر خود ایویڈنس ڈسٹرائی کر رہے اور نگل رہے اور کھا رہے اور غیب ہو گئے اور ان پولیس آفیسرز کی خلاف ایف آئی آر لوج ہے